سمسکر کسان بھائیو جیسے کہ آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری دھان کی فصل میں پوری طریقے سے بال نکلنے کا سمیں آ چکا ہے اس سمیں پر کچھ سابدھانیوں کا ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے جس سے کہ ہمارے پروڈکسن میں کوئی دکت نہ آئے اور جو بال نکل کر آتی ہے وہ ہماری فصل میں کچھ ایسی دکت آتی ہیں جس سے کہ دانہ کالا پڑتا ہے بالیں سپید نکل کر آتی ہیں ان میں دانیں نہیں بڑھتے ہیں اور دانوں میں بجن بھی کم آتا ہے تو ایسے میں ہمیں گابے میں جو ہمارا دھان ہوتا ہے اس میں ہی ہمیں اسپری میں ایسی دوائیوں کا استعمال کرنا چاہیے جس سے کہ آنے والی بال پر کوئی دکت نہ آئے بال میں دانیں بھر کر آئیں بال کالی نہ پڑے اور بال میں کوئی بھی دکت آنے کی وجہ سے ہمارا پروڈکسن بھی نہ گھٹ پائے تو ایسی کونسی دوائی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بند آنے والے ہیں اس کا کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کتنی ماترہ میں استعمال کرنا چاہیے اور کیا کیا ساب دھانیاں اس کو استعمال کرتے سمیں کرنی چاہیے تو آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری ملنے والی ہے تو اگر آپ اس کی جانکاری چاہتے ہیں تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں لاشتک تاکہ آپ کو پوری جانکاری اچھے سے مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ دیری کی ہے تو اس سمیں پر ہماری دھان کی فصل میں تنہ چھے دک، پتہ لپیٹ، سیٹ بلائٹ، پینکل بلائٹ جیسی بیماریاں اور انسیکٹ ہماری فصل پر اٹیک کرتے ہیں تنہ چھے دک کی پہچان کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر یہ جو پتی دکھائی دے رہی ہے یہ پتی موڑی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کو دیکھ رہا ہوگا جیسے سلائی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کو اس پتی کے اندر دکھائی دیتا اور پتی کے اوپر یہ دھاریاں سپید سپید رنگ کی دکھائی دے رہی ہیں یہ لاروہ نے کھا لیا ہے تو اس لیے یہ سپید ہو گئی ہیں جب ہم اس کو کھول کر دیکھیں گے پتی کو تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کئی کئی پر تو لاروہ بھی دکھائی دے جاتا ہے لیکن کئی کئی پر آپ کو لاروہ نکل جاتا ہے تو اس کا مل ہی دکھائی دے گا تو اگر آپ کی فصل میں اس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے آپ کی فصل میں پتل اپیٹ کا اٹیک ہو چکا ہے اور اب جو بیڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تنہ چھے دک کی مادہ تٹلی ہے اس کی پیچانہ آپ بیڈیو میں دیکھ کر آسانی سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے یہ دکھائی دے رہی ہے ہلکے پیلے رنگ میں اس کا رنگ دکھائی دے رہا ہے اور اس کے پنکھوں کے اوپر دو دھبے کالے کالے دکھائی دیتے ہیں اور اس کے موں کے آگے ایک چھوچ دکھائی دے رہی ہے تو اگر آپ کی فصل میں اس طریقے کی تٹلیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں تو آپ سمجھ جائیے آپ کی فصل میں تنہ چھے دک کا بھی اٹیک ہونے والا ہے اب یہ کیا کام کرے گی یہاں پر بیٹھے ہی ہے تو یہیں پر انڈے دینے شروع کر دے گی ایک گچھے ٹائپ میں یہ انڈے دیتی ہے اور یہ ایک گچھے اسموں میں 10 سے لے کر 100 انڈے تک رکھتی ہے اس کے بعد انڈوں سے لاروہ نکلتے ہیں لاروہ نکلنے کے بعد وہ دھان کی پودھوں کی گوب میں چلے جاتے ہیں اور گوب کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد ہماری دھان کی فصل میں بالیاں سپید نکل کر آتی ہیں جن کے اندر دانے بھی نہیں بڑھتے ہیں تو بات کریں اس میں ہمیں کونسی دوائیو کا سپری کرنا چاہیے تو اسپری میں آپ ایک پروڈکٹ لے سکتے ہیں جو کی نیٹو کمپنی کی اور سے آتا ہے نیٹلیکہ کے نام سے اس کے اندر آپ کو دو ٹیکنیکل دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیمڈا سائیلو ترین پلس تھائی موکسین یہاں آپ کی فصل میں جتنی بھی فلائی ہوتی ہیں چونسنے والے جتنے بھی کیٹ ہوتے ہیں ان کو تو آسانی سے کنٹرول کر ہی لیتا ہے اور ان کے لاروہ کو بھی آسانی سے کنٹرول کرنے میں سکچم ہوتا ہے اگر آپ اس کا استعمال اپنی ایک اکڑ کی فصل میں کرنے جا رہے ہیں تو اس کی سو ایمیل دبائی کو ڈیر سو لٹر پانی میں گھول بنا کر اپنی فصل میں استعمال کر سکتے ہیں ساتھ دوسرا پروڈکٹ جو آتا ہے وہ سیجنٹا کمپنی کے اور سے گلوئٹ کے نام ساتھ آتا ہے اس کا بھی استعمال آپ اس کے ساتھ گھول بنا کر کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو دو ٹیکنیکل دیکھنے کو مل جائیں گے پروپی کوناجول پلٹ ڈائی فینو کوناجول یہ آپ کی فصل میں سبھی طرح کے فنگاس جنرک بیماریاں جو بھی ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کی بال کو بہت زیادہ چمکدار اور پوری طریقے سے بھر کر نکالتا ہے ہوئی بھی دانے میں دکت آتی ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے اور آپ کے پودے میں جو گلن بغیر آتی ہے اس پر بھی اچھا کام کر لیتا ہے تو اس دوائی کو آپ ڈائی سو ایمیل ڈیر سو لٹر پانی میں گھول بنا کر اپنی ایک اکڑگی فصل میں چھڑکا کر سکتے ہیں دونوں دوائیوں کو ایک ساتھ ملا کر سپریک کیا جا سکتا ہے لیکن دونوں کو آپ الگ الگ گھول بنا کر ہی اپنی فصل میں استعمال کریں بات کریں ہمیں اپنی دھان کی فصل میں سپریک کرتے سمیں کون کون سی افصاب دھانیوں کا دھیان رکھنا چاہیے تو جب آپ اپنی فصل میں سپریک کرنا جا رہے ہیں تو پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی دھان کی فصل میں بالیاں نکل کر نہیں آئی ہو ایک دو پرسینٹ آپ کی دھان کی بالیاں نکل کر آیا جاتی ہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے اگر آپ کی دھان کی فصل میں لگ پچاس سے ساٹھ پرسینٹ بالیاں نکل جاتی ہیں تب آپ اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دھان کی فصل میں اس کا سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملے آپ کے دھان کی بالی جو ہوتی ہے وہ کالی پڑ جاتی ہے کڑوہ روگ آنے کی دکھت رہ جاتی ہے اور دھان میں جو بالیاں ہوتی ہیں اور جو دانے ہوتے ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ اس کا استعمال گھاوے میں ہی کریں جب آپ کی فصل میں بالیاں نکل جائیں تو اس کا استعمال نہ کریں اور سپری کرنے سے پہلے اپنے سری کو اچھی طریقے سے ڈھک لیں ہاتھوں پر گلپس ڈال لیں اور مو پر بھی ماسک لگا لیں کیونکہ یہ دوائی آپ کے سری پر ہیچنگ کرتی ہے آپ کے سری پر جلن کرتی ہے تو اس لیے آپ اپنے سپری کرنے سے پہلے ساب دھانیوں کا دھیان لکھیں اس کے ساتھ ایک ہیچنگ پاؤڈر آتا ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہی تا آج کی ویڈیو میں کیسے لگی آپ کو یہ چھوٹی سی جانکاری جانکاری اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر پیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو سمیے پر ملتی رہیں کیونکہ ہم اس چینل پر کھیتی سمبند ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور نیٹرپک کے ساتھ تب تب کے لیے جائیں دوستو